آج بھارت چاند پر پہنچ گیا تو بھئی کیا ہوا ہم تو پہلے ہی آسمان پر ہیں ہمارے ملک میں مہنگائی آسمان پر ہیں بزلی کے بل آسمان پر ہیں گیس کے قیمتیں آسمان پر ہیں پیٹل کے ریٹ آسمان پر ہیں ڈیزل کے نرخ آسمان پر ہیں مٹی کے تیل کی قیمتیں آسمان پر ہیں ڈالر آسمان پر ہیں ہوای جہاز کے ٹکٹ آسمان پر ہیں ریلوے اور گسز کے قرائے آسمان پر ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا اچھی بری فیلنگز اور پیار محبت کی باتیں بھی ہمارے دماغ سے ہی آتی لیکن اللہ تعالیٰ کے انصار یہ حکم دماغ نہیں بلکہ دل کرتا ہے تو جانیں گے آج کے اس اپیسوڈ میں قرآن میں لکھی کچھ ایسی ہی بے وکوفی بھری باتیں تو ہیلو دونس تو میں ابھین آگونسی چینج ہو لکھ جیرو سے ہیرو تک میں آپ کا سواگت ہے قرآن میں سیکڑوں بار اللہ تعالیٰ دماغ کا کام دل سے کرواتا اب کوئی خودا اتنا کنفیوز تو ہو نہیں سکتا تو جاہر سی بات ہے آج سے چودہ سو سال پہلے ایک سکس نے اپنی من گڑھند باتیں لکھ دی ہوں گی قرآن سورہ 86 آیت 5 سے 7 انسان کو دیکھنا چاہیے کی اسے کس چیز سے پیدا کیا اسے ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے یہاں پر سیمین کی بات ہو رہی اور سیمین پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نہیں نکلتا سیمین مردوں کے ٹیسٹیکلز میں بنتا ہے ٹیسٹیکلز کا جو تاپمان ہوتا ہے وہ 34 ڈگری سیلسیلز ہوتا ہے اور جو اسپرم ہوتے ہیں اتنے ہی تاپمان میں جندہ رہ سکتے ہیں اب جو قرآن میں جبردستی سائنس نکالتے ہیں ان کے لیے اچھا جباب ہے 1400 سال پہلے عرب میں میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس لئے قرآن لکھنے والے نے اسے تککہ سے لکھ دیا ہوگا قرآن سورہ 23 آیت چودہ پھر ہم نے اس بون کو جمع ہوئے خون کی شکل دے دی پھر اس جمع ہوئے خون کو ایک لثڑا بنا دیا پھر اس لثڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا پھر ہڈیوں کو گوست کا لباس پہنائیا مطلب یہاں اللہ اطلاع گجب کا بیگیاں نکلا سبحان اللہ تمہارلہ میں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ گرب میں جب بچہ چار سے پانچ ہفتے کا ہوتا ہے تو وہ چاول کے دانے جتنا ہوتا ہے اور تب ہی سے اس کے انگ اور ہڈیاں برنے شروع ہو جاتے ہیں ہڈیاں گوست کے اندر بنتی ہڈیاں بنا کر اس پر گوست نہیں پہنائتے یہاں کوئی پھتلا نہیں ہے کہ پہلے ڈھاچا بنا پھر اس پر مٹی چاہاں کچھ اور بھی آیتیں دیکھ لیتے ہیں قرآن سورہ 23-21 میں اللہ جانوروں کے پیٹ سے دودھ نکال کر دے رہا دوسری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن سورہ 16 آیت 6 اور بے سک تمہارے لیے مویسیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سمان ہے اس کے پیٹ میں جو گوبر اور کھون ہے اس کے بیچ سے ہم تمہیں ساف سترہ دودھ پینے کو دیتے ہیں اب ایسی باتیں آج کے وقت پانچویں فیل بھی نہیں کرتا لیکن یہاں باتیں ہمارے پیارے نبی کو پتہ نہیں تھا اس لیے اللہ تعالی بھی بھول گئے ہوں گے کچھ اور بھی باتیں آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام میں مہیلاؤں کو یہاں بول کر بے کوب بنایا جاتا ہے اسلام سے پہلے لڑکیوں کو جندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کا جمین جائجات میں کوئی حق بھی نہیں تھا یدی عرب میں لڑکیوں کو جندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو کیا عرب میں بچے مرد پیدا کرتے تھے یا پھر پیڑوں پر لگتے تھے یا پھر اللہ تعالی آسمان سے گراتے تھے اگر عرب میں بچیوں کو مار دیا جاتا تھا تو وہاں بچیوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن وہاں تو لوگ unlimited شادیہ کر رہے تھے تب ہی تو چار کی لیمٹ لگانی پڑی نبی کے دادا جی کو چھے بیبیاں کہاں سے ملی دادا جی بیٹے کی شادی کرنے گیا تو خود کے لیے بھی ایک نئی بچی دولن لے آئے وہ بھی ستر سال کی عمر میں اور ہمارے پیارے نبی سلاللہ ہو جی نبی کے دادا کی چھے بیبیاں تھی اور چھے بیٹیاں بھی تھی کیونکہ لڑکیوں کو مارنے کاریواز نہیں تھا عرب میں بہت سارے قبیلے تھے اتحاسکاروں کے انسار ان میں سے اثر اور تمیب ان قبیلوں کے گریب لوگ اپنے انچاہے بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اور اس کی وجہ تھی گریبی بچیوں کو مارنا اس وقت بھی شرمناک مانا جاتا تھا پھر بھی کچھ لوگ کرتے تھے جسے آج کے وقت میں کرائی مانا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اسلام سے پہلے محلاؤں کی کیا حیثیت تھی اگر اسلام آنے سے پہلے محلاؤں کو جمین جائجاد میں حق نہیں تھا تو خدیجہ بیگم اتنی دولتمند محلاؤں کیسے بنی جبکہ اس کا باپ بھی اس وقت جندہ تھا خدیجہ بیگم نے ہی ایک بیروجگار بندے کو اپنے کام پر رکھی تھی اور اپنے مرجی سے ہی اس سے سادھی لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ محلاؤں کی حالت اچھی تھی مکہ فتح ہونے سے پہلے کعبہ کی جو چابیاں ہوتی تھی وہ سلافہ اور حبہ نام کی دو محلاؤں کے پاس ہی ہوتی تھی ایسے بہت سارے نام ہیں لیکن اسلام آنے کے بعد محلائیں کم اکل آدھی گواہی اور مردوں کی کھیتی بن کر رہ گئی اور ایسا میں نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ بول رہا اسلام نے ہی محلاؤں کو کالا ٹینٹ پہنا کر ان سے ان کی پہچان تک چھین لیں ابھی رکھئے جاہلیت تو ابھی اور باقی ہے اب کچھ اچھی باتیں سمجھدار لوگوں کے لئے ایک باپ اپنے بیٹے سے بولتا ہے ہر روز پانچ بار میرے پاؤں چھوا کرو بیٹے نے منا کر دیا تو باپ نے اسے جندہ جلا دیا ایسے باپ کو آپ کیا کہو گے ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال کر مار دیا وہ دنیا کا سب سے برا اور جالنگ انسان مانا جاتا ہے لوگ اس کے نام پر بھی دھوکتے ہیں لیکن آپ کا اللہ تو اس سے بھی برا کام کرتا ہے جہاں نوم کی دھمکیاں دے کر پھر بھی اللہ تو اللہ جو ستر ماؤ جتا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو ملتے ہیں آنے والے ڈیویڈیو ساتھ تب تک لیں جائیں جے بار تو وفن دے بات رہا موسیقی موسیقی